میں اس وقت مدینہ پاک کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں خراہ ہو اس کو سلمان فارسی کا باغ کہا جاتا ہے سلمان فارسی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرپان فارسی من اہلِ بیت یعنی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیت میں سے ہیں سلمان فارسی ایک یہودی کے ہاں غلام تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے اے اللہ کے رسول مجھے آپ رہائی کا کوئی اسباب پیدا کریں میں اس غلامی سے رہائی چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ساڑھی زندگی غلامی میں گزاری ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سلمان فارسی کو کہا کہ اپنے مالک سے جا کر اس اپنی رہائی کا مطالبہ کرو جب انہوں نے اپنے مالک سے رہائی کا مطالبہ کیا تو مالک نے یہ کہا کیونکہ وہ رہا کرنا چاہتا نہیں تھا تو اس نے بہت سخت شرائط رکھی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر آپ مجھے تین سو نئے پودے اس باگ کے اندر لگا کے دیں گے اور جب وہ پھل دینے لگیں گے خجورے دینے لگیں گے تو میں آپ کو اس کے ساتھ آپ مجھے کچھ کیرٹ سونا اس نے شرط رکھی کہ آپ مجھے اتنے کیرٹ سونا لاکے دوگے تب میں آپ کو رہائی کی اجازت دوں گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اپنے بائی کی مدد کرو تو تمام صحابہ اکرام نے کسی نے دو کسی نے دس کسی نے بیس کسی نے پچاس کسی نے سو پودے اکٹھے گئے تو اس طرح تین سو پودے اکٹھے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے حضرت سلمان فارسی کے ساتھ مل کر اس باغ کے اندر پودے لگائے ماشاءاللہ یہ وہ باغ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تین سو کے قریب پودے لگائے ماشاءاللہ پھر اس کے بعد جب مختلف غزوں میں جو مالی غریمت کٹھا ہوا اس میں سے جو سونا کٹھا ہوا تو اس کو جب کٹھا کیا گیا تو اس کو تولا گیا تو اس طرح اس مالی کو دیکھ کر اور خجوروں کے باغ لگا کے تو آپ کی رہائی مل گئی یہ خجور کا درخت سب جانتے ہیں کہ کم از کم تین سے چار سال سے پہلے یہ حل نہیں دیتا لیکن وہ پودے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ماہ کے اندر کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ چھے ماہ کے اندر کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ ایک سال کے اندر پھل دینے لگے تو اس طرح حضور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سے ازادی ملی رہائی ملی یہ آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ وہ باغ ہے اس میں سے بہت سے پودے ہیں وہ چکے چاٹھ سو سال گزر چکے ہیں تو اب بہت سے درخت جو ہیں وہ نئے ہوں گے وہ پرانی نسل کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں وہ میں بھی اس میں مجود نہ ہو لیکن یہ جگہ وہی ہے یہ پودے وہی ہیں اس ہی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے اس کے اندر ایک کون بھی ہے وہ میں کون بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کوئی ہسٹری تو نہیں ہے لیکن اس سے اس باغ کو سلاب کیا جاتا ہے السلام علیکم